سجادہ نشین بکعالی حضر سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری رحمت اللہ اور جو اس وقت جو ہم یہاں بکعالی پر تشریف فرما ہیں یہ جس طرح ہندن ولی عطای مصطفیٰ خوجو میندین چستی باطنی روحانی اور معرفت کے ہندوستان کے بادشاہ ہے اسی طرح حضر سلطان عارفین محبوب العالم مقدوم شیخ حمزہ کشمیری ہمارے یہاں کے محرفت کے باطنی اور رہنی بادشاہ ہے انہیں سلطان عارفین محبوب العالمین منظور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علقابوں سے مانے بھی جاتے ہیں جانے بھی جاتے ہیں چونکہ حضر سلطان عارفین محبوب العالم رحمت اللہ علیہ اصل میں ان کی جائی پیدائش تجھر شریف میں ہے تو یہ مادر ذات ولی ہے یہ ہماری جہدی پاک بھی ہے جہدی امجد بھی ہے چونکہ حضر سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ کہ ان کے بارے میں ان کے برادر اکبر شیخ الاسلام مقدوم بابا علی رہنہ رحمت اللہ علیہ تذکرت العارفین میں فرماتے ہیں جب جس وقت حضر سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ ابھی تولد نہیں ہوئے تھے اپنی والدہ محترمہ جن کا اسم شریف بی بی مریم رحمت اللہ علیہ ہے تو ان کی بدن مبارک میں تھے تو اس دوران ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی تو بارہا جب بھی اذان ہوتی تھی تو ان کو تکلیف محسوس اور وہ محسوس کرتی تھی کہ کچھ عجیب کیفیت ہو جاتی تھی بابا علی رہنہ سب فرماتے ہیں جب اذان ہوتی تھی حضر سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ اپنے والدہ محترمہ کے بدن مبارک میں یہ اذان کے ساتھ ان کے ساتھ رجوع ہوتی تھی اور نماز کے ساتھ بلکل یہ توجہ ہوتا تھا تو یہ کیفیت رہتی تھی والدہ محترمہ کا ابتدا میں تو اسی دوران والدہ محترمہ یہ محسوس کرتی تھی کہ کچھ عجیب کیفیت ہے اس دوران تو ایک دن والدہ محترمہ اپنی گھر سے اپنی ہجرے خاص سے باہر نکلیں تو جب یہ باہر نکلیں تو اپنے بھاگ میں اپنے نزدی کے بھاگ میں نکلیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ عجیب کیفیت عجیب روشنی پیدا ہوئی عظیم روشنی پیدا ہوئی اور پوری طرح سے وہ پورا وہ آئریا روشن ہوا تو انہوں نے انہوں نے اسی حصہ میں ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا تو وہ بزرگ شخصیت فرماتے ہیں کہ اے ہمشیرہ ایک ہماری بہن آپ کوئی آپ گوراو مت آپ کے بدن مبارک میں ایک ولی کامل ہے جن کی تولد سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی یہ سلطان اولیاء رہیں گے اس کشمیر میں تو ان کی مادرزات ولی یہ تو اس کی پہلی نشانی یہ تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے تولد جب ہوئے تو یہ جو تجھر شریف میں واقع ان کا ان کا دولت کھانا ہے تو پورا وہ ایریا ان کی جاگیر تھی ان کے والد صاحب کا اسم شریف بابا عثمان رہنا رحمت اللہ علیہ تو ان کا ان کے نوکر چاہ کر انہوں نے جب انہوں نے تولد جب ہوئے تو فسٹ ڈے سے پہلے دن سے ہی آہ بابا عثمان صاحب رہنا رحمت اللہ علیہ نے تقریبا سکسٹی سکس آہ بیڑوں کو زبخ کیا عقیق کے طور پر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے مسجد میں جو مقامی مسجد تھی ان کی اپنی مسجد میں ایک بزرگ چند بزرگ شخصیت تشریف فرما تھی تو آئے نماز ادا کی اور ان کے دولت کھانے پہ آئے سلام کیا اس کے بعد انہوں نے پھر چل دیئے اسی طرح تین دن کنٹینیسلی یہ بزرگ شخصیت آتے رہے پھر جب انہوں نے بابا عثمان صاحب رہنا رحمت اللہ انہوں نے جب معلوم کیا یہ فرشتے آتے تھے یہ باطنی شخصیت آتے تھے اس روحانی بادشاہ کے استقبال کے لیے یہ فرسٹ انسٹرز میں جب یہ تولد فرما تھے حضرت سلطان معارفی